ملائم سنگھ یادب نے یو پی چناؤں میں ایک بار پھر مسلم کارڈ چلا لکناؤں کینٹ میں بہو اپرالا کے سمرتن میں ریلی کرتے ہوئے ملائم نے اہود ایک آنٹ کے دوران گولی چلوانا کے فیصلے کو سی ٹھہر آیا ملائم نے کہا گولی چلوانا ان کے لیے دوکھت تھا لیکن اس وقت مسجد کو بچانا ان کی ذمہ داری تھی کناؤں سے سانسد ڈیمپل یادب نے بھی لکناؤں میں دیورانی اپرالا کے سمرتن میں ایک ریلی کو سمبودت کیا ڈیمپل نے کہا کہ اس بار سائیکل کے ساتھ ہاتھ بھی ہے لہٰذا ایک بار پھر یو پی میں سماجبادی پارٹی کی سرکار بنے گی ڈیمپل نے کہا کہ پردیش میں گھڑ بندر کے زبردست اثر سے باقی پارٹیاں گھبرائی ہوئی ہیں فیض آباد میں بی جی پی پرتاشی کے سمرتن میں پرچار کرنے پہنچے کینڈری مرتری بی پی چودری نے رام مندر کے نام پر ووٹرز کو لبانے کی کوشش کی چودری نے کہا کہ یو پی میں اگر بی جی پی کی بہمت والی سرکار بنتی ہیں تو ویدان سوا میں قانون بنوا کر رام مندر کا نرمان ہوگا ورانسی کی شپ اور سیٹ سے نامانکن داخل کرنے والے سنتوش مورت سنگھ علاقے میں چرچہ کا فشہ بن گئے ہیں دراصل سنتوش نے خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے نومیشن کیا ہے سنتوش کے مطابق پڑوسیوں نے اسے مرتو دکھا کر اس کی بائیس بھیگا زمین پر قبضہ کر لیا ہے جسے واپس پانے کی لڑائی یہ کئی ساتھ سے لڑ رہا ہے ایک جنیتی آچکا پر علاوہ آدھائی کوٹ نے بی ایس پی ادیکش مائیواتی اور ان کے بھائی آرند کمار کو نوٹی جاری کیا ہے مائیواتی پر آروپ ہے کہ انہوں نے دوزار چھے میں نویڈا کے گاؤں بادلپور کی سیتالیس ہزار چار سو تیتیس ورگ میٹر کرشی بھومی کو رہیشی گوشت کر رشتے داروں کو آبنٹیت کر دیا تھا کوٹ نے اس معاملے میں چودہ لوگ کو نوٹی جاری کیا ہے لگنوں پولیس نے لائی جاری ہی چہ سو اکتیس پیٹی شراب پکڑی ہے اس کی قیمت بیس لاکھ روپے بتائی جاری ہی ہے مقبر کے سوجنا پر پولیس اور اسٹی ایف ٹیم نے رنگ روڈ پر ناکے بندی کر شراب کے ساتھ چار لوگ کو گرفتار کیا بتائی جارہا ہے کہ چناؤں میں کھپانے کے لیے یہ شراب ہرے ڈانا سے مگائی گئی تھی تیرہ اور چودہ فروری کو پنجاب کے لو دیانہ میں دو الگ الگ جگہوں سے برابند چھہ سٹھ بموں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بوم سکرائٹ کی کئی ٹیمیں بلائی گئی ہیں زبردست سرک چکبیج ان بموں کو ڈیفیوز کیا جارہا ہے موقع پر فائر برگیڈ اور ڈاکٹروں کا خاص انتظام کیا گیا ہے میرٹ میں ایک سپاہی اور اس کے بیٹے کی دبنگلی سے پرشان کالونی واسی گھر چھوڑنے کو مجبور ہو گئے ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں پر پوشٹرچپ کھائے ہیں جس میں لکھایا ہے کہ سپاہی جگپال کے تین بیٹوں کی بڑتی شیرشارل سے پرشان ہو کر وہ مکان بیچ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس افسروں سے کئی بار شکایت کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا آگرہ میں ویجلنس ٹیم نے شکشہ و بھاگ کے ایک ادھیکاری کو پچاس ہزار کی رشفت لیتے رنگی ہاتھوں گرفتار کیا شمس آباد کی کھڑ شکشہ ادھیکاری پورم چودری نے ایک محلہ ٹیچر سے میٹریٹی لیف کے بدلے رشفت مانگی تھی ٹیچر نے اس کی شکایت ویجلنس ٹیم سے کر دی جس سے ادھیکاری کو رشفت کی رقم کے ساتھ گرفتار کیا گیا امانک کمار کے نیردیشم میں بن رہی فلم بھومی کی شوٹنگ کیلئے سنجدت آج کل آگرہ میں ہے بھمروڑنی کٹارا گاؤں میں پہلے دن شوٹنگ کے دوران بڑی تعداد بھی سنجدت کے فین ان سے ملنے پہنچے فلم کی شوٹنگ تاج بہل بھمروڑا کٹارا مہتاب باغ اور یمنا کی کنارے ہونی ہیں